پردان منطلی مودی جی اس وقت دوہلار چودہ میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں دو کروڑ نوکریاں دھونا ہر سال پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آئیں گے کالا دھنم واپس آئے گا پھر اس کو جملہ بدا دیا تو آپ نے مہنگائے پر کوئی بات نہیں کی بیروزگاری پر کوئی بات نہیں کی یوہوں کے اتھان کیلئے دیش میں خوشحالی آئے اس پر کوئی بات نہیں کی آج سرینڈر گیارہ سو ہو گیا ٹماتر ایک سو بیس روپے بکرائے بیاز اسی روپے بکرائے اس پر کوئی بات نہیں کی آپ صرف مسلمانوں کو ان تین چیزوں پر ہٹ کرنا چاہتے ہیں اسی لئے آپ ٹرپل تراغبی لے کر آئے اسی لئے آپ سی ڈبل اے لے کر آئے اسی لئے آپ نے کشمیرے میں تین سو ستر ہٹانے کا کام کیا اسی لئے آپ نے رام مندر پر ایک بہت بڑا پروگرام کر کے دھرم کے نام پر اپنی راجنیتی کو سادھا پچھلے دس سالوں میں آپ نے سیوائے مسلمانوں کو ہٹ کرنے کے ایک کوئی اچھا کام دیش کیلئے کیا اوٹ بدل دی بابری مسجد آپ نے لے لی رام مندر بنا دیا آپ گیاں نوہ پی لینا چاہتے ہیں آپ مطورہ عیدگا مسجد لینا چاہتے ہیں آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں کہ تیتیسدار مسجد ہے اور ہیں پردھان منتری موڈی جی جس وقت دوہزار چودہ میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں دو کروڑ نوکریاں دوں گا ہر سال پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آئیں گے کالا دھنو واپس آئے گا پھر اس کو جملہ بتا دیا دس سال گزرنے کے بعد بھی گیاروے سال میں جب آپ لال قلعے کی پرچین سے بول رہے ہیں تو آپ نے مہنگائے پر کوئی بات نہیں کی بیروزگاری پر کوئی بات نہیں کی یواؤں کے اتھان کے لیے دیش میں خوشحالی آئے اس پر کوئی بات نہیں کی آج سیلنڈر گیارہ سو ہو گیا ٹاماٹر ایک سو بیس روپے بکرائے پیاز اسی روپے بکرائے اس پر کوئی بات نہیں کی اور آپ نے سمپردائکتہ ختم کرنے کے نام پر سمپردائک کی بات کی اس سمپردائک کی بات کی جس کا آپ ووٹ لیتے ہیں اس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں پچھلے دس سالوں میں آپ نے سوائے مسلمانوں کو ہٹ کرنے کے ایک کوئی اچھا کام دیش کیلئے کیا ہو تو بتا دیجئے ساری چیزیں آپ نے نیجی ہاتھوں میں دے دی جو آر بی آئی کا سرپلس فنڈ تھا وہ آپ کھا گئے مہنگائی سے ترہی ترہی کر رہا ہے ہر آدمی روزگار لوگوں کے پاس ہے نہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کومن سیویل کوٹ کی میرے دیش کا جو سمیدان ہے اتنا خوبصورت سمیدان ہے کہ شاید کسی دیش میں اتنا اچھا سمیدان ہو اس نے الگ الگ دھرموں کے لوگوں کو کچھ چیزیں اپنے دھرم کے حساب سے عمل کرنے کے لیے چھوٹ دی ہے جیسے مسلمانوں کو تین چیزیں دی ہیں نکاح طلاق اور براست صرف تین چیزیں باقی تو سب سمان ہے ریپ اگر کوئی مسلمان کرتا ہے اس کو بھی وہی سزا ہندو کرتا ہے اس کو بھی وہی سزا سکھ کرتا ہے اس کو بھی وہی سزا عیسائی کرتا ہے اس کو بھی وہی سزا ساری چیزیں تو سمان ہیں آپ صرف مسلمانوں کو ان تین چیزوں پر ہٹ کرنا چاہتے ہیں اسی لئے آپ ٹرپل طلاق بل لے کر آئے اسی لئے آپ سی ڈبل اے لے کر آئے اسی لئے آپ نے کشمیر میں تین سو ستر ہٹانے کا کام کیا اسی لئے آپ نے رام مندر پہ ایک بہت بڑا پروگرام کر کے دھرم کے نام پر اپنی راجنیتی کو سادھا میرا ہندو بھائی اس کو سمجھ گیا پارلیمنٹ کے الکشن میں کچھ چھوٹی سی جھلکی آپ کو دکھائی لیکن آپ پھر سمجھنے کو تیار نہیں ہیں یہ دیش وہ دیش ہے جس کو پوری دنیا میں بھائی چارہ محبت امن شانتی کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں بہت ساری لینگویجز بہت سارے دھرم بہت سارے پند بلکل آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں آپ نے دس سال میں سوائے ان کو توڑنے کے کوئی اچھا کام کیا تو بتا دیجئے بابری مسید آپ نے لے لی رام مندر بنا دیا آپ گینوہ پی لینا چاہتے ہیں آپ مطورہ عیدگاہ مسجد لینا چاہتے ہیں آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں کہ تیتیس ہزار مسجدیں اور ہیں آپ مندیروں میں بھگوان ڈھونڈ رہے ہیں مندیروں میں مورتیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور کونسیل کی سیویل کورٹ کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا دیش وشو گروہ بن گیا اور دیش کے اندر بے روزگاری دنیا بھر کی ہے آج دیش کے اندر ستر پرسنٹ یوہ بے روزگار ہیں اور وہ جو اچھے پڑھے لکھے یوہ ہیں آپ نے ان پر کوئی بات نہیں کی بجٹ آیا سرکار کا بجٹ میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی بس آپ کو ہندو مسلمان کرنا ہے ہندو مسلمان کرنا ہے سوال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا بل کوئی ایسا قانون لانا بھی چاہتے ہیں تو تمام مذہب کے لوگوں کو بٹھا لیجئے بودشنوں کو بٹھائیے جینیوں کو بٹھائیے سکھوں کو بٹھائیے عیسائیوں کو بٹھائیے مسلمانوں کو بٹھائیے اور ان سے پوچھئے کہ بھئی کیا سمسیہ ہو سکتی ہے اور ایسا کو قانون لے کر آئیے جس پر سبھی راضی ہوں آپ صرف ایک مذہب کے لوگوں کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا اس کو ایویں لے کر صرف مسلمانوں کو ہٹ کرتا ہے میڈیا بھی حالانکہ اگر کومن سیویل کورڈ آئے گا تو اس پر صرف میرا نقصان نہیں ہے سکھوں کا بھی نقصان ہے جینیوں کا بھی نقصان ہے بدشتوں کا بھی نقصان ہے تمام جتنے بھی دھرم مذہب ہیں اس دیش میں سب کا نقصان ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کا ماننے والا کومن سیویل کورڈ نہیں چاہتا کچھ چیزیں ہیں جو اپنے آستہ کے مطابق کرتا ہے آدمی اور کرنی چاہیے لیکن پردان منطری کی نیت نیتی سمپردائکتہ پھیلانا نفرت پھیلانا ان کے لوگ کھلے بچاروں سے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو جے شریرام کہنا ہے گائے کے نام پر مسلمان کو مار دیا جاتا ہے جے شریرام کا نعرہ لگا کر کہا جاتا ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو جے شریرام کہنا ہے مسلمان کے دوستان قبرستان یا پاکستان اور ایک ان کے منطری نے تو پچھلی سرکار والے یہاں تک کہہ دیا رامزادے اور حرامزادے یہ کونسی راجنیتی آپ کرنا چاہتے ہیں اس پر پردان منطری کبھی نہیں بولتے منیپور پر پردان منطری نہیں بولے دیش میں جتنی بھی ہنسا ہوئی چاہے گائے کے نام پر ہو چاہے جے شریرام کے نام پر ہو کبھی پردان منطری نے موں نہیں کھولا یہ اس دیش کی وڈمنا ہے اور اس دیش کا سب سے بڑا سب سے بڑی بھولی ہے کہ ایک ایسے آدمی کو پردان منطری اس دیش کے لوگوں نے بنا دیا جو صرف نفرت کی راجنیتی کرنا جانتے ہیں محبت پیار بھائیچارہ دیش کو آگے بڑھانا ان کی نیت میں بلکل بھی نہیں دیکھیں یو سی سی جو ہے وہ یقین ہے اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن جب سبھا ہوئی تھی اس میں بھیمراو امبیڈکر جی جو سمویدان نرماتا ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ جرور ہے لیکن عام رائے لے کر جسے میں نے کہا کہ اگر آپ یو سی سی لانا چاہتے ہیں تو سب لوگوں کو بٹھائیے آپ کی کیا نیت اور نیتی ہے آپ لوگوں کو بتائیے کہ ہم کیوں لانا چاہتے ہیں ایک ڈرافت تیار کیجئے اور سب لوگوں کو بھیجئے اور اس پر رائے لیجئے آپ نے ابھی وقبوٹ بل لے کر آگئے آپ اور جب دباؤ پڑا آپ کے صحیح یوگیوں کا ان لوگوں کا جو مسلمان کے ووٹ لیتے ہیں تو آپ نے جی پی سی میں بھیج دیا اس کو کسانوں کا بل آپ لے کر آئے کسانوں سے آپ نے پوچھا نہیں تینوں بل آپ کو واپس لینے پڑ گئے تو آپ ایسا کام کرتے کیوں ہیں بھائی آپ وہ کام کیجئے جو دیش ہیت میں ہو جو ناغریقوں کے ہیت میں ہو جو اس ورک کے ہیت میں ہو جس کے لیے آپ قانون لانا چاہتے ہیں مسلمان تو خاموش ہے مسلمان خاموش اس لیے ہے کہ مسلمان نے ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ ٹیس ہمارے مند سے آج تک نہیں گئی ہم نہیں بھلا پا رہے ہیں اس کو جو اس وقت ہوا تھا ہم نہیں چاہتے کہ دیش میں کوئی ایسی بات دوبارہ پیدا ہو لیکن یہ لوگ نفرت کی راجنیتی کر کے دیش کو مہی لے جانا چاہتے ہیں کہ پھر ایک بار ایسی استیتی پیدا ہو جائے کہ یہ دیش پھر بٹوارے کی راہ پر چل پڑے میرے ہندو بھائیوں کو اور بی جے پی کے تمام ووٹروں کو جو اقل مند ووٹر ہیں جو پڑھے لکھے ووٹر ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ایسی سرکار چاہیے کہ دیش میں ہندو مسلمان کو لڑائے یا ایسی سرکار چاہیے جو دیش کو محال لے جائے جہاں یہ دیش ہونا چاہیے ہم ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہے جب دیش آزاد ہوا سوئی بنانا نہیں جانتا تھا آج پرمنوں بم تک ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم پچھڑے ہوئے ہیں بیروزگاری میں ایجوکیشن میں تمام چیزوں میں اس لیے کہ ہماری سرکار نا اہل ہے اب دیکھئے فورن پولیسی کو دیکھیں آپ بنگلہ دیش کو لے کر فلسطین کو لے کر دھورا میں آ رہے گا ایک طرف تو آپ فلسطین میں مدد بھیتے ہیں دھائی کروڑ کی اور ایک طرف آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو جو فلسطین کہے گا اس کے خلاف آپ کروئے کرتے ہیں آپ بنگلہ دیش کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہندووں کا دمن ہو رہا ہے اور پردھان منتری جی چھپ رہتے ہیں اس پر گرے منتری جی چھپ رہتے ہیں اس پر اور بلکہ پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے یہ دھوری پولیسی ہندو ووٹروں کو سمجھنا پڑے گا مسلمان سے تو ان کا مسلمان کا یہ ووٹ نہیں چاہتے مسلمان کو یہ ٹکٹ نہیں دینا چاہتے مسلمان کو ہٹ کرنا جانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اس لئے ہندو ووٹروں کو یہ سمجھنا پڑے گا